موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی الى رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی قرآن مجید میں کامیاب لوگوں کی جو صفات بیان کی گئی ہیں ان میں سے ایک صفت یہ بھی ہے قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ أَنِ الْلَغْبِ مُعْرِدُونَ یقیناً کامیاب ہو گئے کوئی شک نہیں اس میں کہ کامیابی ہو گئے کون وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خوشو اختیار کرتے ہیں اور وہ جو لغب سے پرہیز کرتے ہیں تو ہمیں لغب باتوں سے پرہیز کرنا ہے تاکہ ہم کامیاب انسان بن سکیں یعنی کم گوئی اچھی اخلاق کی علامت ہے کم بات کرنا مختصر بات کرنا تھوڑی بات کرنا قرآن مجید میں آتا ہے وَإِذَا سَمْعُ الْلَغْبَ عَارَدُوا عَنْهُ تو اس سے پتا چلتا ہے نہ صرف یہ کہ خود لغب بات نہ کرنا بلکہ دوسرے کی بات بھی نہ سننا لغب سے اعراض برتنا اس میں دلچسپی نہ لینا بعض اوقات ہم خود فضول باتیں نہیں کر رہے ہوتے لیکن اگر کوئی کر رہا ہو تو ہم اس کی باتیں سننے کے لئے بیٹھ جاتے ہیں کیسے؟ کہاں؟ ضروری نہیں ہمارے پاس ہو جی ٹاک شوز کے سامنے بیٹھ کے بس دوسروں کی باتیں سنتے چلے جانا اور ہمیں پتہ بھی چل رہا ہوتا ہے کہ ان باتوں کے اندر کوئی جان نہیں ہے کوئی حقیقت نہیں صرف بولنے کا سٹائل ایسا ہے کہ جو مروب کیے ہوئے ہیں اور انسان سنتا چلا جاتا ہے اور پھر وہ باتیں بھی کیا ہوتے ہیں ایک ہی بات ہر تھوڑی تر بات پھر ریپیٹ کرتے ہیں پھر ایک منٹ گزتے ہیں پھر وہ ہی ریپیٹ کرتے ہیں پھر وہ ہی ریپیٹ کرتے ہیں اگر انسان اس وقت اپنے آپ سے پوچھے کہ میرے نفع مندل میں کتنا اضافہ ہوا ہے تو کیا جواب ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں اور لاکھوں کروڑوں لوگ اس ٹریپ میں آئے ہوئے ہیں اور اس سے باہر نہیں نکل سکتے وہ اپنی تنہائی وہ اپنی بوریت وہ اپنی بہت سی پریشانیوں کا حال اس میں سمجھتے ہیں کہ وہ ترہ ترہ کی باتیں سنتے رہیں دوسروں سے یک طرفہ باتیں سنتے رہیں کسی کے بھی بات سننے سے پہلے یہ ضرور دیکھ لیجئے کہ اس کی بات کا کانٹنٹ کیا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے اگر اس میں کوئی نفع مند چیز نہیں تو اس کو سٹاپ کر دیجئے کہ مجھے یہ نہیں سننا اگر کچھ لوگ بیٹھ کر ایسے ہی فضول باتیں کر رہے ہیں تو اس مجلے سے اٹھ جائیے کیونکہ آپ کا وقت زہا ہو رہا ہے زندگی بہت قیمتی چیز ہے اور بے جاں تفسروں سے بچے ہر چیز پر کمنٹ نہیں کرنا دوبارہ سنا دو السلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے اذا دخل احدکم علی اخیہ المسلم فأتعامہ من تعامہ فلیأکل ولا يسألہ عنہ وَإِن سَقَاهُ مِن شَرَابِهِ فَلْيَشْرَوْ مِن شَرَابِهِ وَلَا يَسْأَلْهُ عَنْهُ جب تم میں سے کوئی اپنے مسلمان بھائی کے پاس داخل ہو پھر وہ اسے اپنے کھانے میں سے کھلائے تو وہ کھا لے اور اس کے بارے میں سوال نہ کرے اور اگر وہ اسے اپنے مشروب میں سے کچھ پلائے تو اسے چاہیے کہ پی لے اور اس کے بارے میں سوال نہ کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا جب آپ کو کوئی کھانا پسند نہیں آتا تھا تو خاموشی سے ہاتھ کھینچ لیتے اور اس کا عیب نہیں نکالتے تھے مرہوب ہوتا تو کھا لیتے نہ ہوتا تو چھوڑ دیتے عیب نکالنے میں کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں نمک کم ہے نمک زیادہ ہے گوشت کچھا ہے گوشت بھنا ہوا نہیں ہے پیاز کم ہے پیاز زیادہ ہے تیل زیادہ ہے تیل کم ہے مرچ زیادہ ہے مرچ کم ہے کیا یہ میری ساری گفتگو کا مطلب یہ ہے کہ کھانے کے بارے میں کچھ بھی کمنٹ نہ کرے انسان نہ منفی نہ مصبت کیا کرے یعنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ کھانا بہت اچھا ہے اصلاح کرنے تو بتائیں کہ اس میں نمک زیادہ کر دیا جائے کم دیکھئے ایک ہوتا ہے اصلاح کے لئے بتانا کہ اس میں نمک زیادہ ہے یا کم ہے یا کہ زیادہ کر دیا جائے اور ایک ہے صرف بات پر آئے بات یعنی نخرے کرتے رہنا اور کچھ نہ کچھ اس میں سے نکالتے رہنا اگر کوئی شخص بیمار ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو اگر نمک کم کھانا ہے تو وہ تو بتائے گا نا کہ ہر وقت وہی کھاتا رہے گا کہ مجھے بولنا نہیں ہے کہ نمک زیادہ ہے کیونکہ منع کیا گیا بولنے سے یہ مطلب نہیں ہے اس کا تو اصلاح کے لئے بتا دینا چاہیے لیکن بتانے کا انداز اچھا ہونا چاہیے اس کو غزبناک نہیں ہونا چاہیے اگر آلٹرنیٹ کوئی ہے تو وہ طلب کر لینا چاہیے یعنی اگر ایک کے بجائے دو سالن ہے تو جس میں آپ کا نمک کم ہے وہ کھا لے اور اچھا کھانا بناو تو تعریف ضرور کرنی چاہیے یہ بہت اچھا بناو ہے الحمدللہ اور دعا دینی چاہیے جو اکثر ہم نہیں دیتے جب کوئی کھانا پکا کر لائے چاہے آپ کا سرونٹ ہی کیوں نہ ہو یا شوہر کا ماں کے لائے ہیں تو کھانے کے بعد ایک دعا تو ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ اللہ اتعامنا وسخانا و جالنا مسلمین و کم ملنا مو بیالا و کم ملنا کافیالا اچھا ایک دعا یہ بھی ہے اللہم اتعامنا اتعامنا وسق من سقانا و بارک لہم فیما رزقتہم اللہم متعم اہلا کھلا من اتعامنا جس نے ہمیں کھلایا وسق اور پلا اس کو جس نے من سقانا ہمیں پلایا و بارک لہم اور انہیں برکت اتا کر فیما رزقتہم اس میں جتو نے انہیں رزق اتا کر رکھا ہے یعنی خاص طور پر اگر کوئی بھی شخص آپ کو کچھ بھیجے پکا کر تو سامنے نہ بھی ہو وہ پھر بھی کھا کر اس کے لئے دعا کریں بائیبانہ طور پر بھی اس کو دعا دیں کہ اللہ جس نے ہمارے لئے کھانے کا بندوبست کیا جس نے ہمیں کھلایا جس نے ہمیں پلایا تو بھی اسے کھلا پلا اور جو تُو نے انہیں رزق دیا اس میں برکت دے دے یہ ہے کرنے کا کام لیکن یہ دعا کتنے لوگوں کو آتی ہیں چند ہاتھ کھڑے ہیں صرف سب کو نہیں آتی کیوں نہیں آتی اس لئے کہ ہم غیر ضروری کام جب کرتے ہیں تو اس کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو کرنے کے کام ہیں وہ ہمیں نہیں آتے وہ بھول جاتے ہیں وہ دعایں نہیں آتی پھر ہمیں کیونکہ ہم اتنا اور چیزوں میں بولنے میں انرجی لگا دیتے ہیں کہ جو بولنا چاہیے وہ سیکھنے کا وقت نہیں ہوتا پھر وہاں آکے ذہن کند ہو جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سرسرہ اور کسرت کلام سے روکا ہے آپ نے فرمایا یقیناً قیامت کے دن تم میں سب سے زیادہ مجھے محبوب اور مجلس میں میرے قریب وہ شخص ہوگا جو اچھے اخلاق والا ہوگا اور یقیناً قیامت کے دن تم میں سب سے زیادہ مجھے ناپسندیدہ اور مجلس میں مجھ سے دور بہت زیادہ باتیں کرنے والے بغیر احتیاط کے ہر قسم کی باتیں کرنے والے اور تکبر کرنے والے ہوں گے سارون اور متشدقون کو تو ہم جانتے ہیں لیکن یہ متفہقون کیا ہے آپ نے فرمایا تکبر کرنے والے اور المتشدق وہ ہے جو بغیر احتیاط کے ہر قسم کی باتیں کرتا ہے فسیح عظیم اور دوسروں وقت بڑا بنتا ہے اور یہی معنی المتفہق کا بھی ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سرسرہ اور کسرت کلام سے تو روکا گیا ہے کیونکہ یہ قیامت کے دن انسان کی مجلس کو متین کرنے کا بھی باعث ہوگا جو بہت باتونی لوگ ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت دور بٹھائے جائیں گی کیوں کیونکہ آپ کو ایسا کرنا ناپسند ہے اور اس میں صرف باتیں زیادہ کرنا نہیں بلکہ مو پھلا کے باتیں کرنا شدق کہتے ہیں نا یہ باچوں کو تو متشدق یعنی چہرے کا بھی اتار چڑھاؤ بیچ میں شامل ہو جاتا ہے یعنی بناوٹی اور مصنوعی آوازیں نکال نکال کے باتیں کرنا اور بہت فساحت کا اظہار کرنا بلا سوچے سمجھے اور بغیر احتیاط کے بولنا اور تکبر کرنا صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص طور پر متفہق کمانا پوچھا تو آپ نے کیا فرمایا اس کا مطلب ہے تکبر اگر غور کیا جائے تو زیادہ باتیں کرنے والا دراصل اپنی بڑا ہی جتانا چاہتا ہے تعازمن وتفاسحن انہیں لوگ ہر قسم کی ملی جولی باتیں کیوں کرتے ہیں کوئی جھوٹی کوئی سچی کوئی اس کی کوئی اس کی کوئی کیلو کال مقصد کیا ہوتا ہے تاکہ کسی مجلس کے اندر سب لوگ ان کی طرح متوجہ ہو جائیں دوسروں کے مقابلے میں جیتنے کا شوق مجلس جیتنے کا شوق محفل پر چھا جانے کا شوق اپنے آپ کو کچھ ظاہر کرنا کچھ جتانا کچھ بتانا کہ میں بڑی چیز ہوں تعازم اپنی بڑھائی کے اظہار کا شوق ہر شعبے میں نالج ہے مجھے یعنی کچھ لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ ہر علم کے بارے میں بڑی بڑی کچھ ٹرمینالوجی یاد کر لیتے ہیں پھر دوسروں سے گفتگو کرتے وقت چند ٹرمز بول کر دوسروں پر یہ ظاہر کرتے ہیں کہ جیسے ہم اس پن کے ماہر ہیں خود کو یونیک ظاہر کرنا بسیکلی اٹینشن سیکر ہوتے ہیں ایسے لوگ بہت بولنے والے دراصل سب کی توجہ چاہتے ہوتے ہیں احساس کم تری کا شکار ہوتے ہیں وہ ایسی باتیں کرتا ہے کہ گویا وہ بہت بڑا عالم ہے اور اس سے زیادہ کوئی شعر و شاعری نہیں جانتا اس سے زیادہ کوئی عدب میں ماہر نہیں اور علم دین میں حالانکہ اس کو نہ صحیح عربی پڑھنی آتی ہے نہ صحیح آیت پڑھنی آتی ہے نہ اس کا مفہوم پوری طرح آتا ہے اور آیتوں کو وہ ایسی جگہ پر کوٹ کر دیتا ہے جو اس کا معنی بنتا ہی نہیں وہاں اس سے دلیل ہی نہیں جا سکتی لیکن وہ کہتا ہے کہ کسی اور نے نہیں کہا تو میں نے کہا تو یہ میرا اجتہاد ہے تو یہ بھی سرہ سر جہالت کی علامت ہے تو کن کن باتوں سے روکا گیا ہے تشدک سے روکا گیا ہے تشدک کیا ہوتا ہے تیز تیز باتیں کرنا گال پھلا پھلا کے باتیں کرنا کینچی کی طرح چلتی ہوئی زبان یاد رکھئے قرآن مجید میں تیز بولنے والے اور کینچی کی طرح چلتی ہوئی زبانیں استعمال کرنے والے کون ہیں کن کی طرف اشارہ ہے کچھ یاد ہے سلقوکم بیالسنتن حدادن تو بدزبانی کرتے ہیں تم پر تیز زبانوں کے ساتھ یہ منافقین کی علامت بتائی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ ڈر اس منافق کا ہے جو زبان آور ہوتا ہے جو بولتا بہت ہے کیونکہ وہ زبان دانی کے ذریعے اپنی منافقت کو چھپاتا ہے کیا کرتا ہے اپنی منافقت چھپاتا ہے باتیں کر کر کے عموما لوگ باتونی پن کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہیں اپنے عیب چھپانے کے لئے اپنی غلطیوں پر پردہ ڈالنے کے لئے اور کسی کو بولنے کا موقع نہیں دیتے اس سے پہلے کہ کوئی انہیں کچھ کہے وہ خود سے ہی ان پر کچھ باتیں ایسی کر دیتے ہیں کہ دوسرا بولنے کے لائق نہ رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے آدمی سے غصے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے آدمی سے غصے ہوتا ہے جو ناحق زبان آور ہو بہت باتیں بنائے اپنی زبان کو ایسے چلائے جیسے گائے چلاتی ہیں لپیٹ لپیٹ کے گھاس کھاتی کبھی کسی نے گائے کو زبان چلاتے دیکھا جگالی کرتے دیکھا کبھی مشاہدہ کیجئے گائے کس طرح چارہ اٹھاتی ہیں کیسے اٹھاتی ہیں زبان نکال کے اور ہونٹوں کے ذریعے اس کو لپیٹ لیتی ہے یعنی ایسے لیتی جاتی لیتی جاتی لیتی جاتی تو لچے دار باتیں کرنا اور کرتے چلے جانا اور بہت زیادہ بولنا اور دوسرے کو بول لینا دینا اور دوسروں کو بول بول کے تنگ کر دینا یہ سب چیزیں جو ہیں ناپسندیدہ ہیں بہت فاسٹ بولنا بھی ناپسندیدہ ہے اس کو تھوڑا سلو کرنا چاہیے لیکن بہت فاسٹ میں فاسٹ بھی ہو آواز بھی اچھی ہو جائے اور پھر لایانی بھی ہو ناحق باتیں بھی ہو یہ ساری ایک کے بعد ایک جو ہے کٹھی ہو کے انسان کی پرسنیلٹی کو عیبدار کرتی ہے حتیٰ کہ منافقہ سے تشبیح دی گئی ہمیں صرف وہ پہنچانا چاہیے جو ہمیں یاد ہو یا پہنچانے سے پہلے یاد کر لینا چاہیے اس کو صرف اتنی بات دینی چاہیے اپنے پاس سے گھڑنی نہیں چاہیے باتیں یہ مکس اپ نہیں کرنی چاہیے کیونکہ سرسرہ میں پہلے چیز جو پڑی تم نے تخلیط تھی تخلیط کا کیا مطلب ہوتا ہے خلط ملت کرنا یعنی مکس اپ کر دینا باتوں کو کوئی بات کہیں کی کوئی کہیں کی لگا کے کچھ سے کچھ بنا کے پیش کر دینا ٹھیک ہے جی اور کس چیز سے روکا گیا ہے تکبر ایرگنس یہ جو موڑ توڑ کے باتیں کرنا ہے اور یہ تخلیط کی ابھی جو بات ہوئی یہ انتہا درجے کی بری عادت ہے نے کہا کچھ اس کو پوری طرح سنا نہیں سمجھنے کی کوشش نہیں کی اس کی ایک بات اٹھا لی دو اپنے دل سے ملا لی اور مس انٹرپرٹ کر کے کسی اور کو کچھ سے کچھ بتائی بعض وقت ایک شخص آرام سے بات کر رہا ہوتا ہے لیکن کنوے کرنے والا کیسے کنوے کر رہا ہوتا ہے مبالغے کے ساتھ شدت کے ساتھ تو وہ صحیح رپریزنٹیشن تو نہیں ہوتی بعض وقت ایک شخص بہت سمپل لہجے میں بچوں میں آپ دیکھیں ماں اپنے بچے سے کہتی جا بیٹھیں اببہ کو کہو کہ ناشتہ کر لیں اب بچے کا کیا کام ہے کہ جس ٹون میں جتنے الفاظ میں جو کہا گیا ہے وہی جا کے پہنچائے اگر وہ ایسا نہ کرے اور جا کے اببہ اممہ کہتی ہے ناشتہ کریں کیا ہوگا نتیجہ لفظ لکھنے میں وہی ہیں فتنہ پھیلے گا یا نہیں یہ گفتگو کی دہشت کر دی ہے یہ باتوں کی دہشت کر دی ہے یعنی درانے کے انداز میں بات کرنا خوف دلانے کے انداز میں بات کو بدل کے کچھ سے کچھ کر دینا یہ بہت بڑا جرم ہے یعنی ایک شخص نے ایک اچھے انداز میں مصفت انداز میں بات کی پہنچانے والے نے منفی انداز میں پہنچائی اپنے دل کا جو گرج تھا یہ حسد تھا وہ بھی شامل کر لیا یہ توڑ موڑ کے باتیں کرنا یہ بھی اسی میں آ جاتا ہے آپ کو معلوم ہے کہ جو ایسا کرے اس کا انجام کیا ہے آپ نے فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس کو اور ایسے شخص کو پسند نہیں کرتے جو اپنی زبانوں کو لوگوں کے لئے مروڑتے ہیں جس طرح گائے چراغاہ میں اپنی زبان مروڑتی ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کے چہروں اور زبانوں کو آگ میں مروڑے گا یہ توڑ موڑ کے باتیں کرنے والے بات کو کچھ سے کچھ بنا دینے والے قیامت کے دن اللہ کے غزب کا شکار ہوں گے چلیئے آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے سبحانک اللہ و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغبرک و اتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اشہد اللہ